خالق نے بنایا ہے تمہیں قاضی ہا جا اللہ کی طرح سنتے ہو تم سب کی مناہ جا حاضر ہے لیے بیدائیں سات سفر و مزفر 128 ہجری بلادت باسادر پاب الحواج امام موسیقی علیہ السلام آج کی روز 128 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابوا اور وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام قیام پتل گئی ابو وصیر بیان کرتے ہیں کہ جب میں مقام ابوا میں اس مقام پہ پہنچا جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام مقیم تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہماری سیافت ایک بہت امدہ اور پر تقلیف ناشتے کے ساتھ کی اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو گھر کے اندر سے کچھ اطلاع دیتی امام جعفر صادق علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور جس پر واپس آئے تو امام نے اپنے چانے والوں کو یہ خوشکبری دی کہ خدا بند عالم نے ان کی زوجہ جناب حمیدہ خاتون سے ان کو ایک فرزن رضا فرمایا اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ فرزن روئرز پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے سب میں افضل ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی میرا یہ بیٹا ہی متولد ہوا تو میری زوجہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانے بلند کیا اور اس کے ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ رسالت ماب سے لے کر تمام آئینہ تاہرین علیہ السلام کی یہی پہچان رہی ہے کہ وہ زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد چہرے کو آسمان پر اٹھا کر خدا کی بادانیت اور صدقار ختمی مرتبت کے رسالت کا اطرال کرتے ہیں یوں برادت بارس آرز باب الہوائی امام موسیق قاظم علیہ السلام ہوئی اور اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ شیخ برکی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر تین مسلسل دن اپنے چاہنے والوں اور مومنین کی زیافت کا احتمام کیا اور وہ زیافت اس قدر لذیذ ہوا کرتی تھی کہ جو بھی اس کو کھا لیتا تھا اس کے بعد اس کو پورا دن کسی کھانے کی اور پراہ کی استحان نہیں ہوئی یا موسیق قاظم یا موسیق قاظم ہم کیسے بھی ہے آپ کے غم خار ہے مولا جیسے بھی ہے سرور کے ازادار ہے مولا